اگر کوئی چارپائی پر سامنے لیٹا ہوا سو رہا ہے تو کیا اس کے سامنے نماز پڑھنا شرعان جائز ہے یا نہیں دیکھیں پہلے مطلقاً ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے چہرے کے سامنے نماز پڑھنا یہ منع ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بلکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک تو ایک مشابہت سی بھی ہے کہ جیسے بچ سامنے رکھا ہوں اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہو تو اس طرح کی ایک مشابہت بنتی ہے دوسری بات ہے کہ جب اس کا چہرہ آپ کی طرف ہوگا تو بہت ہی مشکل ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا سکے کیونکہ تکلف ضرور آئے گا جب وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہم اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہے گی خوش و خض و ختم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ریاکاری بھی ہو اس لیے کسی کا اگر چہرہ سامنے ہے وہ پہلے سے بیٹھا ہے اور آپ نے آکے اس کے سامنے نماز پڑھی تو آپ گناہگار ہوں گے اور اگر آپ نے نماز شروع کر دی اور کوئی آکر آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے موں کے طرف موں کر کے بیٹھ گیا تو اب وہ گناہگار ہوگا آپ آنکھیں بند کر کے اپنے نماز کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں یہ تو جاگے ہوئے شخص کا مسئلہ ہے اب اگر سو رہا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ آپ عین اس کے چہرے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں کروڑ بھی آپ کی طرف ہے اور اس کے چہرے کے طرف نماز پڑھ رہے ہیں یہ قطن غیر مناسب ہے نہ پڑھا جائے اس صورت میں بھی مطلب کراہت ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا لیکن کراہت ضرور ہے اور اگر پیروں کی طرف اس کے کھڑھو کر پیروں کے سامنے کھڑھو کر پڑھ رہے ہیں تو پھر گناہگار نہیں ہوں گے لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کے پڑھا جائے